تو اس وقت آپ کے سامنے آپ کا میز بانٹ ٹپلی کلاسک نیوز سے انیس شاہدر خدمت ہے امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا جس کا نام انوان ہے آج کی بار اور امید آپ کو بہت پسند آئے گا اگر ہمارا پروگرام آپ دیکھنا چاہیں اور پسند کرنا چاہیں تو ہمارے چینل کو جنہوں نے لائک نہیں کیا لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اس میں کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹس کریں آج کا ہمارا عنوان پروفیسر صاحب اور ایک لڑکی کی درمیان کیا ہے ایک سوال جواب ہے اور اس کی بڑی امپورٹنٹس ہے پروفیسر صاحب نے ایک میلے لڑکی کو کھڑا کیا اور کہا کہ آپ لیک بورڈ پر اپنے پچیس سے تیس لوگوں کے نام لکھو جو تمہیں سب سے زیادہ پیار ہے لڑکی نے پہلے تو اپنے خاندان کے لوگوں کے نام لکھے پھر اپنے سگرشتداروں کے نام لکھے پروسی اور ساتھیوں کے نام لکھے اب پروفیسر صاحب نے کہا کہ اس میں سے کوئی بھی پانچ نام کم کر دیں آپ جو آپ کو کم پسند ہو لڑکی نے اپنے دوستوں کے نام مٹا دی پروفیسر صاحب نے جب دیکھا کہ پانچ نام مٹا دیئے تو انہوں نے کہا کہ اور پانچ نام مٹائیں آپ لڑکی نے تھوڑا سوچ کر اپنے پڑوسیوں کے نام مٹا دی اب پروفیسر نے دیکھا کہ دس نام بچے ہیں تو انہوں نے دوبارہ گزارش کی کہ آپ اس میں سے دس نام مٹا دی ٹوٹل اس میں پچیس نام تھے اور بعد میں پچھا پانچار نام بچے اب جب دس نام مٹانے کے کہا تو لڑکی نے سب کے نام مٹا دی آخر میں چار نام بچے جو ان کے ممی پاپا شوہر اور بچے کے نام تھے اب پروفیسر نے کہا کہ اس میں سے دو نام مٹا دو لڑکی کشمہ کشمہ پڑ گئی بہت سوچنے کے بعد اس نے اپنے ممی پاپا کا نام مٹا دی اور تمام لوگ جتنے بھی اس کو کلاس روم میں موجود تھے سب بڑے غور سے اس بات کو دیکھ رہے تھے اور بڑی کشمہ کشمہ تھے یہ سب کیا ہو رہا ہے اور دنگ بھی تھے وہ اب پروفیسر صاحب نے اپنے دماغ سے کیا سوچا کیا سمجھا اور نے کہا اب آپ اس میں سے دو نام جو باقی بچے ہیں اس میں سے ایک نام مٹا دے اب اس میں دو نام اس کے شوہر اور بیٹے کا نام بچا دے لڑکی بہت سینی سی ہو گئی اور بڑی سوچنے سمجھنے کے بعد روتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کا نام کٹ دی جب بیٹے کا نام کٹا تو صرف پروفیسر نے کہا آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی جائے گئے اور پوچھا کہ کوئی بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ صرف شوہر ہی کا نام بولٹ پر رہے گیا باقی سب کاموش رہے ہیں پھر پروفیسر نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ اس کی وجہ بتائیں اس نے جواب دیا کہ میرا شوہر ہی میجھے مجھے میری ماں باپ بہن پھائی اور اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہیں اور میرے ہر دکھ سکس آتی ہے اس سے وہ ہر بات شیئر کر لیتی ہوں جو اپنی زندگی کی اسی سے نہیں کر سکتا ہے میں اپنی زندگی میں اپنا نام تو مٹا سکتا ہوں لیکن اپنے شوہر کے نام بھی مٹا سکتا ہوں ایک مشہ کی مذہب کے حوالے سے دین اسلام کے حوالے سے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی ایک میسیج ہے آج کا بیوی گھر کی ملکہ ہوتی ہے پاؤں کی جوتی نہیں یہ وہ میسیج ہے جو ہر گھر کے لیے ہے ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس میں شامل ہے تینکیو بری مچ آپ کا میزبان زیادہ چاہتا ہے اگر پسند آئے تو آپ لوگ کومنٹ باکس میں کومنٹ زرور کیجئے گا تینکیو اسلام ہوں